باڈی میں کیا کیا نقصان ہوں گے؟ آو ذرا چیک کر دیں میں نے کچھ ایسے کیمیکلز لیاں جو کہ ہمارے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ڈائجسٹیو انزائمز یعنی کی انہیں کون نہیں جانتا؟ ان کا نام ہے آشو سر آشو سر کے تقریباً ایک سے ادھیک چینل ہے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کے الگلک پلیٹ سامنے پر ایک کو دیکھا جا سکتا ہے انہیں پڑھانے کے انوکھے انداز کے وجہ سے بہت مشہور ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایکسپریمنٹ کر کے بڑی بڑی چیزوں کو پروو کرتے ہیں اور حسی مزاق اور مزاہیہ انداز ان کا شیوہ ہے آپ نے انہیں اکثر یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ نے انہیں ضرور دیکھا ہوگا حال ہی میں ان کی ایک ایسی ویڈیو میرے کو سرجسٹ ہوئی جس نے میرے کو بہت چونکا دیا اور اگر ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا اور ابھی دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی بہت خاص یہ ویڈیو معلوم ہوگی کہانی کچھ ایسی ہے یہ حال ہی میں انہوں نے اپنی ہی ایک ویڈیو میں ایک ایکسپریمنٹ کر کے ایک ایسی چیز کو پرو کیا جو بات میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے سنے ان کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اگر یہ بات سنی ہوگی تو صرف اور صرف اپنے پورودوں سے یا پھر اپنی تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے یا ان کی جڑے ہوئے ساتھوں سے ضرور سنی ہوگی کیا ہی ایسی بات جو انہوں نے ایکسپریمنٹ کر کے بہت ہی تھوڑے ٹائم میں پرو کر دیا تو آشو سنکر ویڈیو ساتھ میں جوڑ بھی دوں گا لیکن ساتھ میں ان سے آشو سر سے اور ان کی ٹیم سے میں کہنا چاہوں گا کہ پلیز کابیدائی سٹائیگ نہیں دی جائے گا ہم جسے چھوٹے کریٹرز کو میں آپ کو کریڈیٹ دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں اور میں آپ کے ویڈیو پوزیٹوی پرپس کے لئے نوز کر رہا ہوں سال پہلے دبلیغی جماعت کے ساتھ جڑنے کا ان کے ساتھ رہنے کا صوبہ گز پر عابت ہوا اور میں نے ان کی ہی زبانی یہ بات سنی تھی اور ان کی کتابوں میں بھی اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات پڑی تھی کھانا کھانے سے پہلے پانی پینہ زیادہ فائدہ مند ہے اور کھانا کھانے کے بیچ پیچ میں بھی پانی پینہ فائدہ مند ہے لیکن جب آپ کھانا کھا چکے پوری طرح سے اس کے بعد پانی پینہ جو ہے وہ نقصان دے وبا ہے اسی بات کو آسیو سر نے کچھ ہی منت کے اندر ایکسپریمنٹ کر کے ثابت بھی کر دیا جیسے کھانا کھانے کے بعد پانی پینہ منہ ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہوں گے آپ سب نے سنا بھی ہوگا لیکن اگر میں کھانا کھانے کے بعد ایسے کچھ کیمیکلز کے روپ میں کام کریں گے تو گلاس بھر کے پانی کو ڈال دیتے ہیں اور اس ویلے کے اندر ابھی بھی میرے جو ڈیجسٹیو انزائم سے وہ بہت ہائی کنسنٹریشن کے اندر ہے تھوڑا سے کھانے کے روپ بڑڑ کے تکڑے ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے اندر بھی پانی کے تکڑے ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اندر شاید آپ کو دکھ رہا ہو کیا ہونا شروع گے لیکن آؤ زرہ سائنس کو سمجھتے ہیں جب بھی ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ پر بیٹھے جیتنے بھی انزائم سے وہ ڈالیوٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کی طاقت کم جاتی ہے جس کی ویسے وہ کھانیوں کو دن سے پچا نہیں پاتے وہ پانی پینا بھی ہے تو آپ ایک سے پیا دو سے پی سکتے ہیں لیکن آپ کو پانی پورا گلاس بھر کے تو نہیں پینا ہے لگ بگ آدھا گھنٹہ بیچ چکا ہے اس والے کنٹینر میں برڈ کا حال بیک سکتے ہیں اور اس والے کنٹینر میں اگزاکلی برڈ ویسی کی ویسی ہی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا ہے تو آپ اس کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا تو دوستو کیا آپ کو بھی یہ معلوم تھا کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا نقصان دے ہے کیا آپ کو بھی تبلیغ جماعت کے ذریعے سے ہی پتا چلا تھا یا کسی اور طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم چلی تھی ضرور کومنٹ میں بتا دیجئے گا